پارٹی کے قائم مقام صدر کے انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا سردار یاکوب ناصر کے قائم مقام صدر کے انتخاب سے متعلق تحریری جواب موصول نون لیگ کی الیکشن کمیشن کو پینتالیس دن میں پارٹی کے مستقل صدر کے انتخاب کی بھی یقین دہانی نا اہل وزیر اعظم پارٹی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا پیٹی آئی کے الیکشن کمیشن میں موقف وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی کا انتخاب بھی انہیں اجلاسوں میں کیا گیا جو آئین کی خلاف ورزی ہے درخواست میں ایسا کہا گیا پارٹی اجلاس میں اہم قومی فیصلے بھی کیے گئے درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کلسوم نواز کوئین نے 120 کے لیے ٹکٹ دینے کا فیصلہ ایسے ہی اجلاس میں کیا گیا تمام غیر قانونی فیصلے واپس کرنے کے احکامات دیے جائیں الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کی یہ استعداہ سامنے آئی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نون لیگ نے پارٹی کے قائم مقام صدر کے انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے اور سردار یاقوب ناصر کے قائم مقام صدر کے انتخاب سے متعلق تحریری جواب موصول نون لیگ کی الیکشن کمیشن کو 45 دن میں پارٹی کے مستقل صدر کے انتخاب کی بھی یقین دہانی سامنے آئی ہے اور ناہل وزیراعظم پارٹی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا ہے الیکشن کمیشن میں اور کہا ہے کہ وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا انتخاب بھی انہی اجلاسوں میں کیا گیا ہے جو آئین کے خلاف ورسی ہیں پارٹی اجلاس میں اہم قومی فیصلے بھی کیے گئے اور کلسوم نواز کو اینے 120 کے لیے ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہی ایسے ہی ایک اجلاس میں کیا گیا تمام غیر قانونی فیصلے واپس کرنے کے حکامات دیئے جہاں الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئینگی استعداقی ہے شاکر ابباسی نومیندہ کیپیٹل ٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانیں گے جی شاکر جی بلکل نون لیگ نے پارٹی کے قائم اکام صدق کے انتخابات سے انطلق الیکشن کمیشن کو ادا کر دیا ہے سرداری عقوب ناصر کی قائم اکام صدق کے انتخابات سے انطلق الیکشن کمیشن کو تحریری جواب وصول ہو گیا ہے نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو بنتاریس روز میں پارٹی کے انتخاب صدق کے انتخاب کے لیے یقین دہانی کرا دیئی ہے دوسری جانب نوازشری کے خلاف الیکشن کمیشن میں کی نئی درپاسوں پر ابھی کچھ دربار سمات ہوگی پیٹی آئی کی طرف سے بابر عوان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے پاکستان عوامی طریق کے رکیم بھی الیکشن کمیشن میں موجود ہیں اس کے علاوہ عوامی طریق نے نوازشری کے خلاف آئین کے آرٹیکل باس اٹھ کے تحریر 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 کی ہے پیٹی آئی کی الیکشن کمیشن میں ایک پرٹیشن دائر کی ہے جس میں یاسمی غاشر نے صدارت کی ہے کہ ناہل مذہبیات اور پارٹی جلال کی صدارت نہیں کر سکتا یہ نوازشری فائل کے باوجود صدارت کرتے ہیں جلالتوں کی شاکر عباسی نمائندہ کیپیٹل تی وی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا